دی بوک آف میرداد میں کتاب کی کہانی کی الگ سے کہانی ہے پہلے اپیسوڈ میں قیدی راہب کے دل میں اس چٹان تک پہنچنے کی جو خواہش جاگی وہ ہم نے پیش کی کہ کس طرح سے اس نے کہانیاں سنی تھی اور وہ بچپن میں سنی ہوئی کہانیاں ان کے دل پر کس طرح نقش ہوئیں اور اس نے کس طرح مصمم ارادہ کر لیا کہ میں بھی اس چھوٹی تک پہنچوں گا اور اس کشتی کو دیکھوں گا اور میں بھی اس کہانی کا حصہ بنوں گا اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اسیسے کا نام ہے چکماکی چٹان اب وہ شخص جبکہ ارادہ کر چکا ہے کہ میں اس بلندی تک پہنچوں گا تو وہاں وہ کس طرح سے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے یہ آپ سنیے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ بنانے کے لیے دل کا ساتھ مجسر ہو تو جنابے والا کہانی شروع کرتے ہیں جانے مغرب سمندر کے سامنے اور اس سے کئی ہزار فٹ کی بلندی پر چوڑے ماتھے تیکھی اور اونچی نیچی سطح والی پرستش چوٹی کچھ فاصلے سے دیکھنے پر للکارتی ہوئی مکروح نظر آتی تھی تاہم مجھے وہاں پہنچنے کے لیے دو کافی حد تک محفوظ راستے بتائے گئے وہ دونوں راستے تنگ اور ٹیڑے میڑے اور بہت سی کھڑی چٹانوں کے گرد بل کھارتے ہوئے بڑھتے تھے ایک جنوب کی طرف سے دوسرا شمال کی طرف سے میں نے ان میں سے کوئی بھی راستہ اختیار نہ کرنے کا ارادہ کیا ان دونوں کے بیچوں بھی چوٹی سے سیدھی نیچے اترتی اور لاگ باگ اس کی بنیاد تک جاتی ایک تنگ ہموار ڈھلان مجھے چوٹی پر پہنچنے کے لیے شہرہ کی طرح دکھائی دی اس نے مجھے پرسرار کشش سے متوجہ کیا اور میں نے یہی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا جب میں نے اپنا ارادہ پہاڑ کے ایک ماہ کامی باشندے پر ظاہر کیا تو اس نے میری طرف شولہ فشان نظروں سے دیکھا اور اپنا ہاتھ ہاتھ پر مارتے ہوئے خوف سے چیختے ہوئے کہا چکمہ کی چٹان اپنی جان اتنی سستی قیمت پر گھوانے کی کوشش کبھی نہ کرنا تم سے پہلے کتنے ہی لوگ اس راہ سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی رودات سنانے کے لیے واپس نہیں لوٹا چکمہ کی چٹان کبھی نہیں کبھی نہیں اس کے ساتھ ہی اس نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے میری رہنمائی کرنے کے لیے اسرار کیا لیکن میں نے نہای شاہستگی سے اس کی امداد لینے سے انکار کر دیا میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے خوف زیادہ ہونے پر کیا الٹا اثر ہوا اور کیوں ہوا وہ مجھے وہاں جانے سے باز رکھنے کی بجائے وہاں جانے کے لیے اور زیادہ اکسا گیا اور میں اپنے مقصد کے تین اور بھی مستحکم ہو گیا ایک جب اندھیرہ دھندل کے سی روشنی میں منتقل ہو رہا تھا میں نے رات کے خواب اپنی پلکوں سے جھٹکے اور سات روٹیاں اور اپنی چھڑی سنبھالے ہوئے چکمہ کی چٹان کی راہ پر جکہ جک نکل پڑا گزر رہی رات کے مدھم سانس اور جنم لے رہے دن کی ستیز رفتار نبز قیدی درویش کا اصرار جاننے کے لیے گھن کی مانت کترتے ہوئے اشتیاق اور اس سے بھی زیادہ اپنے آپ سے خواہ لمحہ بھر کے لیے آزاد ہونے کے لیے کچوٹی ہوئی آرسو نے گویا میرے پیروں میں پنک لگا دیئے اور میرے خون میں پرواز بھر دی میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو میرے دل میں ایک نغمگی تھی اور روح میں ایک عزم مسمم لیکن میں کافی دیر تک پر مسررت چلتا ہوا دھلان کے نچلے سرے تک پہنچا اور اپنی نظر کے سہارے اس پر چڑھنے کی کوشش کی تو میں نے اپنا نغمہ چپ چاپ اپنے حلق سے نیچے ہوتار لیا جو مجھے ایک فاصلے سے سیدھی ہموار فیتے جیسی سڑک کی بنیاد دکھائی دی تھی اب وہ میرے سامنے وسیع تکھی دھلان والی بلند اور ناقابل تسخیر صورت میں بچھی ہوئی تھی جہاں تک اوپر کی جانب اور میرے دائیں بائیں میری نظر کی پہنچ تھی مجھے علاق علاق کامت اور شکلوں کی چکمک کے ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جن میں سب سے چھوٹی کنکریاں تیکھی سوئیاں تھی یا تیز کی ایک ہے بلیٹ زندگی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا تمام منظر پر ایک ایسا اداس کفن پھیلا ہوا تھا جسے روح تک کانپ اٹھتی تھی جبکہ چھوٹی کی ذرا سی بھی جھلک تکھائی نہیں دیتی تھی تاہم میں نے دل نہیں چھوڑا خواہ اس نیک انسان کی نظریں جس نے مجھے ڈھلان کے خلال تنبیہ کی تھی ابھی تک میرے چہرے کو جھلس رہی تھی میں نے اپنے عظم کو للکارہ اور اوپر کی جانب اپنی چڑھائی شروع کر دی مگر میں نے جلدی ہی سمجھ لیا کہ میں فقط اپنے پیروں کے بلبوتے پر زیادہ فاصلہ تیر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ چکماک پتھر ان کے نیچے فسلتے رہتے تھے اور ان سے ایسی حلناک آوازیں پیدا ہوتی تھیں جیسے دم توڑتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے حلق سے نزہ کی خرخراہت پیدا ہو رہی ہو ذرا آگے سے رکھنے کے لیے مجھے اپنے ہاتھ زانوں اور پاؤں کی انگلیوں کو فسلتے ہوئے پتھروں میں پیوست کرنا پڑتا تھا اس وقت دل چاہتا تھا کاش میرے اندر بکری جیسی چستی ہوتی میں دم لیے بغیر ٹیڑا میڑا اوپر کی جانب رینکتا رہا کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ میرے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے رات گھیر لے گی پیچھے ہٹنے کی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا دن لاگ بھگ گزر چکا تھا جبکہ چانک مجھ پر بھوک کا دورہ پڑا تب تک مجھے کچھ کھانے یا پینے کا کتے ہی کوئی خیال نہیں آیا تھا جو روٹیاں میں نے رومال میں لپیٹ کر اپنی کمر کے گرد باندھی تھیں وہ اتنی بیش قیمت تھیں کہ اس وقت ان کا مول نہیں لگایا جا سکتا تھا میں ان کو کھول کر پہلا لکمہ توڑنے ہی والا تھا کہ ایک گھنٹی اور ایک سرکنڈے کی بانسری کی آہوزاری جیسی آواز میرے کانوں سے آٹکرائی چکمہ کی سمبال اس بیابان میں اس سے زیادہ چونکا دینے والی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی اگلے ہی لمحے مجھے اپنے دائیں طرف ایک چٹان پر ایک قد داور سیاہ گھنٹی والا بکرہ دکھائی دیا اس سے پہلے کہ میرا سانس معمول پر آتا مجھے چاروں طرف سے بکریوں نے گھیر لیا چکمہ پتھر ان کے پیروں کے نیچے سے اسی طرح شور کرتے ہوئے گر رہے تھے جیسے کہ میرے پیروں کی نیچے سے مگر ان سے پیدا ہو رہی آواز بہت کم ڈراؤنی تھی جیسے کہ انہیں دعوت دی گئی ہو بکرے کے پیچھے چلی آرہی بکریاں میری روٹی پر جھپٹیں یہ گویا وہ مجھ سے چھین ہی لیتی اگر ان کے گڑریے نے جو نامعلوم کیسے ہے اور کب میری کوہنی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا نے آواز نہ دے دیتی ہوتی اگر ان کے گڑریے نے جو نوجوان تھا اس نے مجھے بچا لیا لمبہ مضبوط اور نور افشان شیر ببر کی کھالی اس کا تنہ لباس تھا اور اس کا واحد اتھیار تھی اس کے ہاتھ میں تھامیوی سرکنڈے کی بانس رہی میرا گھنٹی والا بکرہ بہت بگڑا ہوا ہے اس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا مجھے جب بھی مل جائے میں اس کو چارے میں روٹی دیتا ہوں لیکن کتنے ہی مہینوں سے روٹی کھانے والے لوگوں کے در سے گزر ہی نہیں ہوا پھر اپنے آگے چلنے والے بکرے کی طرح مٹتے ہو اس نے کہا میرے وفادار بکرے کیا تُو نے دیکھا ایک اچھی تقدیر کیسے ہماری ضروریات پوری کرتی ہے تقدیر تھے ہر اسگز ناومید نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ کر وہ جھکا اور ایک روٹی اٹھا لی یہ یقین کرتے ہوئے کہ بھوکا ہے میں نے اس سے نہایت آجزی اور سنجیدگی سے کہا یہ سادہ کھانا ہم بانٹ کر کھائیں گے روٹی ہم دونوں کے لیے کافی ہے اور گھنٹی دار بکرے کے لیے بھی حیرانی سے مجھ پر جیسے فالد گر پڑا جب اس نے پہلی روٹی بکریوں کے کھانے کے لیے پھینک دی اس کے بعد دوسری اور تیسری اور اسی طرح ساتھویں روٹی مگر ہر ایک روٹی سے اپنے لیے ایک لکمہ توڑتا رہا میں حقہ بکہ رہ گیا اور مارے غصے کے میرا سینہ پھٹنے لگا مگر اپنی بیبسی کے احساس سے میں نے اپنے غصے پر کابو پا لیا اور گڑریے کی طرف پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے تھوڑی منت تھوڑے شکوے کے طور پر کہا اب جبکہ تُو نے اس بھوکے آدمی کی روٹی بکریوں کو کھلا دی ہے تو کیا تُو اس کو بکریوں کا تھوڑا سا دودھ نہیں پلائے گا میری بکریوں کا دودھ بیوقوفوں کے لیے زہر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بکری کسی بیوقوف کی جان لینے کا جرم کرے مگر میں کس بات پر بیوقوف ٹھہرا اس لیے کہ تُو سات جنموں کے سفر کے لیے سات روٹیاں لے کر چلا ہے تو کیا مجھے سات ہزار روٹیاں لے کر چلنا چاہیے تھا ایک بھی نہیں کیا تیرا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنے طویل سفر پر سامان کے بغیر ہی نکل پڑتا وہ راستہ جس میں مسافر کو کھانے کے لیے کچھ مجسر نہ ہو مسافت کے قابل نہیں ہے تو کیا تُو چاہتا ہے کہ میں روٹی کی بجائے چکمک کھاؤں اور پانی کی جگہ اپنا پسینہ پیوں اے گڑھر یہ تُو نے میرا بہت مزاگ اڑا ہے پھر بھی میں اس مزاگ کا بدلہ نہیں لوں گا جو بھی میرا اناج کھاتا ہے کھا وہ مجھے بھوکا ہی مار رہا وہ میرا بھائی بن جاتا ہے دن کوہ سار کے اکب میں ڈوب رہا ہے مگر میرے لیے سفر جاری رہنا نہیت ضروری ہے کیا تُو مجھے نہیں بتائے گا کہ میں چوٹی سے بھی بہت دور ہوں تُو فنا کی ایسی منزل پر پہنچنے والا ہے جہاں تیری جاہ تک باقی نہ رہے گی اتنا کہہ کر بانسری اس نے اپنے ہونٹوں سے لگائی اور ایک حیبت ناک سر نکالتا ہوا جو تحت جرہ سے آ رہی ایک فریاد کی مانن تھی اپنی جاہ ہو لیا اس کے پیچھے تھا گھنٹی دار بکرا اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی باقی بکریاں مجھے دور تک بانسری کی آہو فغا میں غلط ملکت ہو رہی چکمک پتھروں کی کھڑکڑا ہٹ اور بکی رویوں کے ممیانے کی آواز سنائی دیتی رہی میں اپنی بھوک کو بالکل بھلا کر گڑریے کے ذریعے ختم کی گئی اپنی حمت اور استقلال کو پھر سے زندہ کرنے لگا اگر رات نے مجھے لڑک رہے چکمک کے اس افسردہ امبار میں ہی گھیر لینا تھا تو نہایت ضروری تھا کہ میں ایسا ٹھکانہ تلاش کروں جہاں میں تھک کر چور ہو چکی اپنی ہڈیوں کو دھلوان سے نیچے لڑک جانے کے خوف کے بغیر سیدھا کر سکوں میں نے پھر سریمنا شروع کر دیا پہاڑ سے نیچے نظر دوڑانے پر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں اتنا اوپر چڑھ آیا ہوں دھلان کا نچلہ سرد دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا جبکہ محسوس ہوتا تھا چوٹی قریباً میری پہنچ میں ہے رات اترنے تک میں چٹانوں کے ایک جھنٹ کے قریب پہنچ گیا جو آپس میں مل کر ایک طرح کا غار بنا رہی تھی اگرچہ یہ غار ایک گہری کھائی کے اوپر لٹکا ہوا تھا جس کی تہہ میں اداس کالے سائے کروٹیں لے رہے تھے میں نے اس میں اپنی رات گزارنے کا فیصلہ کیا میرے جوتوں کے پرکچے اڑ گئے میرے جوتوں کے پرکچے اڑ گئے تھے اور وہ لہو سے تربتر تھے جو ہی میں نے انہیں اتارنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ میری خال ان کے ساتھ یوں مضبوطی سے چپک گئی ہے جیسے کہ اس کو سریش کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو میرے ہاتھوں کی ہتہلیاں گہرے لال رنگ کی خراشوں سے پر تھیں میرے ناخن کسی سوکھے ہوئے درخت سے نوچ کر اتاری گئی چھال کی دھار کی طرح تھے میرا لباس اپنا زیادہ حصہ تیکھے چکماغ کی نظر کر چکا تھا میرا سر نین سے پھٹا جا رہا تھا ایسا لگتا تھا اس میں کسی اور خیال کیلئے کوئی جگہ ہی نہیں ہے میں کب سے سویا پڑا تھا ایک لمحہ سے ایک گھنپے سے یازل سے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا لیکن جب میں نین سے بیدار ہوا تو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت میں ریاستین کھینج رہی ہو میں نین سے چکرائے ہوا ہڑ بڑھا کر اٹھ پیٹا تو ایک مٹیار مدھم روشنی والی لالٹین ہاتھ میں تھامے میرے سامنے کھڑی ہے وہ علف ننگی تھی اس کا چہرہ اور جسم بے حد نرم نازک اور خوبصورت تھے میری جیکٹ کی آسین کھینٹنے والی ایک ضعیف عورت تھی اتنی ہی بدصورت جتنی کہ وہ نوجوان عورت خوبصورت تھی ایک سرد کپ کپی نے مجھے سر سے پون تک جنجوڑ دیا وہ عورت جس نے آدھی جیکٹ میری کاندھوں سے اتار لی تھی کہہ رہی تھی میری بچی کیا تُو نے دیکھا اچھی تقدیر کس طرح ہماری ضروریات پوری کرتی ہے تقدیر سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے میری قوتیں گویائی جاتی رہی اس کی مضاحمت کرنا تو در کنار میں نے بولنے کی کوشش بھی نہیں کی میں نے اپنی قوت ارادی کو للکارا لیکن بے مانی ایسا لگتا تھا جیسے اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اس ضعیف عورت کے آگے میں بلکل بے جاند سا ہو گیا تھا اگر میں چاہا تھا تو اس کو اور اس کی بیٹی کو پھونک مار کر غار سے باہر رہا دیتا مگر مجھ سے ایسا نہ ہو سکا نہ ہی مجھ میں پھونک مارنے کی طاقت تھی اس عورت نے ناصر میری جیکٹ سے مطمئن ہو کر میرے باقی کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیئے جہاں تک میں بلکل برہنہ ہو گیا وہ جو بھی کپڑا اتارتی اس لڑکی کو پکڑا دیتی اور وہ اسے پہن لیتی ان دونوں عورتوں کی ٹوٹی پھوٹی پرچھائیں ہیں جب میں نے اپنے برہنہ جسم کی پرچھائیں کے ساتھ گار کی دیوار پر پڑتی ہوئی دیکھیں تو میں خوف اور نفرت سے بھار اٹھا ہوں میں سمجھ سے خالی سونی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور گنگا بنا کھڑا تھا جبکہ میرے پاس کچھ بولنے کی سخت ضرورت تھی اور اس ناغوار حالت میں صرف وہی بولنا میرے پاس ہتھیار کے طور پر باقی رہ گیا تھا آخریکار میری زبان کھلی اور میں نے کہا اے بڑیہ تیری تمام شرم و حجہ اگر جاتی رہی ہے میری تو نہیں تو جیسی بے حجہ چڑیل کے سامنے بھی مجھے اپنے ننگے پن سے شرم آتی ہے اور اس لڑکی کی معصومیت کے آگے میں جس قدر شرم سار رہا ہوں اس کی تو کوئی حد ہی نہیں جس طرح اس نے تیری شرم پہن رکھی ہے ویسی ہی تو اس کی معصومیت پہن لے کسی دوشیزہ کو کسی تھکے مان دے مرد کے چیتروں کی ضرورت ہی کیا ہے خاص کر ایک ایسے مرد کے چیتروں کی جو خوصاروں میں ایسی جگر رات کو بھٹک گیا ہو شاید اس کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے شاید اپنے آپ کو گرمانے کے لیے سردی سسلا چار بچی کے دانت بج رہے ہیں مگر جب سردی میرے دانت کٹ کٹ آئے گی تو میں ایسے کیسے چھٹکارا پاؤں گا کیا تیرے دل میں ذرہ بھی رحم نہیں ہے اس دنیا میں صرف یہی کپڑے ہی تو میری واحد ملکیت ہیں اپنا تھوڑے پر قبضہ اپنے اوپر تھوڑا قبضہ تو سیاہ کھائی کے کنارے پر ہے جب وہ غار سے نکل کر دھوئیں جیسی کالی رات میں غائب ہو رہی تھیں لالتین کی روشنی میں ان کے عجیب و غریب سائے میری آنکھوں میں تھر تھرائے نہ جانے کدھر سے ایک سیاہ و سرد لہر میری طرف لپکی اس کے تاقب میں اور بھی زیادہ سیاہ اور بھی زیادہ سرد لہریں آئیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے غار کی دیواروں میں یخ بستہ ہوایں سانس لے رہی ہوں میرے دانت کٹ کٹا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ میرے گدلے خیالات چکمک پتھروں پر چر رہی بکریاں ہسی اڑاتا ہوا گڑریہ وہ عورت اور لڑکی میں برینہ تن خراشوں اور زخموں سے لہو لہان بھوک کا مارا ہوا یخ بستہ حیرت زدہ ایسے غار میں ایسی کھائی کے کنارے پر کیا میں اپنی منزل کے قریب تھا کیا میں وہاں کبھی پہنچ پاؤں گا کیا اس رات کا کبھی خاتمہ بھی ہوگا ابھی بمشکل تمام مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہی ملا تھا جبکہ میں نے کتے کے بھونکنے کی آواز سنی اور ایک اور روشنی دیکھی اتنی قریب اتنی قریب بلکل غار کے اندر میری محبوب کیا تُو دیکھ رہی ہے اچھی تقدیر کس طرح ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے تقدیر سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے یہ آواز ایک بوڑے نہای زعیف آدمی کی تھی اس کے مو پر داڑی تھی کمر جھکی ہوئی اور زانو کانپ رہے تھے وہ ایک عورت سے بات کر رہا تھا جو اسی کی طرح بوڑی دانتوں سے محروم مشفتحال اور کبڑی تھی اور گھنٹوں سے کانپ رہی تھی گھتنوں سے کانپ رہی تھی بظاہر میری موجودگی کا خیال نہ کرتے ہوئے بوڑے نے اپنی بات اس طرح چہکتی ہوئی آواز میں جاری رکھی جو ایک کشمکش کے بعد بمشکل گلے سے نکلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی ہماری محبت کے لیے ایک شاندار اروسی خوابگاہ اور وہ جو چھڑی تو گواہ بیٹھی ہے اس کے بدلے میں ایک امدہ چھڑی یوں کہہ کر اس نے میری چھڑی اٹھا لی اور اس عورت کو پکڑا دی وہ بڑی نزاکت سے اس پر جھکی اور بڑے دولار سے اپنے مرجائے ہوئے ہاتھوں سے اس کو تھپ تھپ آیا پھر جیسے کہ میری موجودگی کے احساس کرتے ہوئے مگر برابر اپنی رفیقہ حجات کو خطاب کرتی ہو اس نے مزید کہا میری محبوب اجنبی ابھی ابھی یہاں سے چلا جائے گا اور ہم اپنی شبخابی کا یہاں تنہا ہی لطف اٹھائیں گے یہ الفاظ مجھ پر حکم بن کر سادر ہوئے جس کی نافرمانی کی مجھ میں ذرہ بھی حمت نہیں تھی خاص کر جب کتہ دھمکانے کے انداز میں غراتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا جیسے کہ اپنے آقا کے حکم کی تکمیل کرنے آ رہا ہو یہ سارے منظر نے مجھے خوفزدہ کر دیا میں اس کو بدحواسی کی عالت میں دیکھ رہا تھا میں سکتہ میں آئے کسی شخص کی طرح اٹھ کھڑا ہوا غار کے دروازے تک پہنچا جبکہ میں اپنے بچاؤ میں اپنا حق جتانے کی خاطر سر توڑ کوشش کرتا رہا تم نے میری چھڑی لے لی کیا تم اتنے بے درد ہو جاؤ گے کہ یہ غار بھی لے لو جو اس رات کے لیے میرا بسیرہ ہے خوش نصیب ہیں بغیر لاتھی کے چلنے والے وہ ٹھوکر نہیں کھاتے آرام سے ہیں بے گھر لوگ وہ گھر میں بستے ہیں ٹھوکر کھانے والوں کو فقط ہماری طرح ضرورت ہے لاتھیوں کے سہارے چلنے کی گھروں سے بندے ہوئوں کو فقط ہماری طرح چاہیے بسیرے کے لیے ایک گھر وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے زمین کو کھود کر اپنے لیے سیج تیار کرتے ہوئے ایک سور میں گاتے رہے گانا گاتے ہوئے کنکریوں کا ہموار کرتے رہے اگر مجھ سے بالکل بے خبر اس بے بسی کی حالت میں میں رونے پر مجبور ہو گیا میرے ہاتھوں کو دیکھو میرے پاؤں کی طرف توجہ دو میں ایک رہگیر اس اجار ڈھلان میں کھو گیا ہوں یہاں تک پہنچنے کے لیے میں اپنے قدموں کے نشان اپنے لہو سے بناتایا ہوں یہ خوفناک پہاڑ تمہارا خوب جانا پہچانا لگتا ہے مگر مجھے اس پر آگے بڑھنے کے لیے ایک بھی انچ راستہ دکھائی نہیں دیتا کیا تمہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے کس عمل کا صلح بھی دینا پڑھ سکتا ہے اگر تم مجھے ایک رات کے لیے اس غار میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم مجھے اپنی لالٹین ہی دے دو محبت کو بے پردہ نہیں کرنا روشنی کو تقسیم نہیں کرنا محبت کرو اور دیکھو روشنی کرو اور جیو جب رات نے دم توڑ دیا اور دن رفو چکر ہو گیا اور زمین ختم ہو گئی تب رہگیروں پر کیا گزرے گی اس وقت صاحب جررت کہاں سے آئے گا بری طرح انگیختہ ہوتے ہوئے میں بھی نایت آجی سے التجاہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا خواہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک غیر قدرتی طاقت مجھے باہر کی طرف دھکیل رہی تھی ایک نیک بزرگ ایک پاک دامن بی بی بے شک سردی نے مجھے بے حس کر رکھا ہے اور تھکاوٹ سے میری زبان گھنگ گئے میں نے بھی ایک بار محبت کا ذائقہ چکا ہے میں تمہارے لئے اپنی چھڑی چھوڑ جاؤں گا اور یہ حکیر مسکن بھی جسے تم نے اپنی روسی خوابگاہ کے لئے منتخب کیا ہے لیکن اس کے عواز کیا میں تم سے ایک ادنا سی چیز طلب کر سکتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے اپنی لیل تہین کی روشنی سے محروم کر دیا ہے کم از کم مجھ پر اس غار سے باہر نکلنے کا راستہ اور چوٹی پر پہنچنے کے لئے سیدھی راہ بتانے کا احسان تو کر دو کیونکہ میں اپنی سمت کے شعور کے ساتھ ساتھ اپنا توازن بھی کھو بیٹھا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کتنا اوپر چڑھایا ہوں اور اس سے اوپر ابھی اور کتنا چڑھنا باقی ہے میری التجام پر کوئی توجہ نہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنا گانا جاری رکھا صحیح معنوں میں بلند ہمیشہ پست ہوتا ہے صحیح معنوں میں تیز گام ہمیشہ کاحل ہوتا ہے عالی درجے کا حساس بے حس ہوتا ہے عالی مرتبہ خوش بیان گنگ ہوتا ہے بھاٹا اور جوار ایک ہی موج کی دو صورتیں ہیں جس کا کوئی رہبر نہیں اسی کا رہبر کامل ہوتا ہے سب سے عظیم سب سے حکیر ہوتا ہے اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے اپنی آخری کوشش کے طور پر میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے یہ تو بتا دو کس غار سے نکل کر میں کدھر کا رخ کروں کیا معلوم میرے پہلے ہی قدم پر میری موت پوشیدہ ہو اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا میں بڑی بے سبری سے ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا جو مجھے اسی طرح پرسرار گانے میں ملا اس نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان اور مشتعل کر دیا چٹان کی پیشانی سخت ہے تیکھی بھی خلاکی آغوش نرم ہے گہری بھی شیرِ ببر اور کرم دیودار کر درخت اور گھٹھا اندھن کا خرگوش اور گنگا چپکلی اور بٹیر اکاب اور چھچوندر سب نے ایک ہی گڑے میں اترنا ہے ایک ہی کانٹا ایک ہی دانا فقط موت ہی اس کی تلافی ہو سکتی ہے جیسے نیچے ویسے ہی اوپر جینے کے لیے مرو یا مرنے کے لیے جیو جیسے ہی میں ہاتھوں اور زانو کے بل رینگ کر غار سے باہر نکلا لال ٹین کی روشنی ٹم ٹم آ کر بج گئی کتہ بھی میرے پیچھے رینگتا ہوا چلایا جیسے کہ اس نے میرے باہر نکل جانے کی تسلی کر لی ہو اندھیرہ اس قدر گہرا تھا کہ میں اس کا سیاہ بازو اپنی پلکوں پر محسوس کر سکتا تھا اب میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتا تھا کتے نے میرے لیے یہ جکینی بنا دیا تھا ایک ہچکچاتا قدم ایک اور پسو پیش میں ڈوبا ہوا قدم تیسرے قدم پر میں نے محسوس کیا جیسے پہاڑ اچانک میرے پیروں کے نیچے سے سرگیا ہو اور میں تاریکی کے سمندر کے گرداب میں فس گیا ہوں جس کی خوفناک لہریں میرا سانس پی رہی تھی اور مجھے بری طرح اچھال اچھال کر نیچے اور بھی نیچے پٹک رہی تھی جب میں سیاہ کھائی کے خلا میں چکر کاٹ رہا تھا تو میرے دماغ میں کوننے والے آخری منظر اس شیطان دلہ اور دلہن کا تھا میرے نتنوں میں سانس کے منجمد ہوتے وقت جو آخری الفاظ نے پس پسائے وہ بھی انہی کے الفاظ تھے جینے کے لیے مرو یا مرنے کے لیے جیو جی ناظرین نیکسٹ جو ہمارا اپیسوٹ ہوگا وہ کتاب کا محافظ کے نام سے ہوگا اپنے کومنٹس اپنی شیئرنگ میں اپنا حصہ دیجئے گا محبت کے ساتھ یاد رکھئے گا نیکسٹ اپیسوٹ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا تب تک جو دعاوں میں یاد رکھیے آپ کا اپنا شاکر خان سکے موسیقا 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 موسیقا